باہر سے بیٹھے آپ بھگوڑوں کو کس طرح کا سکیٹ پروٹوکول دے رہے ہیں اور سارے معاملات چلا رہے ہیں اور آن در ایدر ہینڈ ایک نائیت میں کو بہانہ بنا کے تحریف کے انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس میں دیکھیں نائیت میں میں ہوا کیا ہے انجر کون ہوئے عام لوگ انجر ہوئے عام لوگ سو سے زیادہ زخمی ہوئے سولہ سے زیادہ لاشے موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں کسی سیکیورٹی پرسنیل کی بیٹھ نہیں ہوئی اور اس چیز کو کسی نے ابھی تک کسی جگہ پر انکوائیری نہیں کیا تیڑی کے انصاف کا موقع بھی نہیں آنے دیا جا رہا آپ موبائل پر اپنے فرم نہیں رہا یار موبائل کھوڑا پیچھے کیامرہ سامنے گوہان کو طلب کیا گیا تھا آج گوہان کے بیانات کلم بند ہوئے اگر نہیں ہوئے تو وہ کس چیزتہ پر ہوئے اور آج دھان صاحب سے آپ کی بکلہ کی ملاقات ہوئی ہے کس کا احوال ہوئی ہے کمپلیٹ احوال میں آپ کو بتاؤں گا کوٹ کے جو حوالے سے جسطہ کی پروشیٹنگ آپ کو ٹیٹھ کو بتا چند گیا ہوگا کہ سام تاریخ کے لیے ایڈین ہو گیا ہے اس میں ہوا گیا جساں گواہ آئی ہوئے تھے نو گوہان کا آپ کو پتا ہے جو دیتیل پروشیٹنگ ہوئی ہے وہ میں جاؤں گا کہیں شکندر زلچنہین صاحب ایک منٹ میں آپ کو بتا لیں جی بہتا کرتا ہے 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 اب ہمیں کوٹ جو ہمیں گیٹ پر کمیٹ کیونٹے پر جو بٹنسز آئیں گے ان سے ہمیں انٹیمیٹ کیا جائے گا اور پھر کوٹ پروشیڈ کرے گی اس لئے آج کوئی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہو اور کوئی پروشیڈنگ نہیں اور پروسیٹوشن تے قریباً کوئی گیارہ بجے تشک دے کر آئی کوٹ ٹائم نو بجے تھا مگر وہ لوگ گیارہ بجے تشک دے گا آپ نے کوئی ترخواست دی تھی نا کہ آج جی آپ نے ترخواست دی تھی کہ جو ایویڈنس ریکارڈ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لیگلی کاپی اس کی پروائیڈ کی جائے جو کہ ڈالت نے منزل ہوگی اور کوئی اپلیکیشن تو نہیں اس کے علاوہ دائی ہم نے بتایا وہ دوسری اپلیکیشن کی ڈیٹیل ابھی تیمور بھائی بتاتے ہیں بنیادی طور پر آج جاتے ساتھ ہی خان صاحب نے بھی اتراز کیا اور ان کی کاؤنسل کی طرف سے بھی کہ ابھی تک ہمیں جو کاؤنسل میٹنگ پروپر نہیں ہی دی گئے اور یہی اتراز دیمور بھائی کا بھی تھا شاہ صاحب کی طرف سے تو اسی کو متنے نظر رکھتے ہوئے کوٹ نے آج ایک آٹر پاس کیا گیا اور انہوں نے کہا گیا کہ جس تاریخ پیشی ہوگی ٹین تھرٹی پر کوٹ پروسیڈنگ سٹارٹ ہوا کریں گی اس سے پہلے کلائنٹ سے میٹنگ کرائی جائے گی تاکہ ہم انسلیکشن لے سکیں کیونکہ بنیادی طور پر آپ ہونا کیا گیا گواہوں پر جرہ ہونی ہے اور جرہ کلائنٹ کی انسلیکشن کے بغیر ہونی سکتی کون سے سوالات ریلیمنٹ ہیں کون سے پوچھنے ہیں تو یہ ساری چیز کو متنظر رکھتے ہوئے کوٹ نے کہا آپ کو پہلے نوٹس ہو جائے گا گواہوں کی طلبی کا اور تین گواہ جو ایکسپیٹرین ہیں کہ ساتھ طریق کو تین دبائیں گے وہ گواہ ریکارڈ ہوں گے اور ان سے متعلقہ جو بھی درخواستیں ہیں وہ اسی دن ان کا فیصلہ ہوگا جو کوٹ نے آرڈر کیا ہے ساتھ جی خان صاحب سے ملاقات کا یہ تارے کیا بات ملاقات کا اس کے بعد ہوا کیونکہ آج ہائی کوٹ کے حکم کے مطابق دو دن ملاقات کے رکھ دیئے گئے ہیں وقلا کے لیے ایک ٹیوزڈے اور ٹیوزڈے سکندر زلکنین صاحب تحمور صاحب باجوا صاحب یہ سارے ایک بات میں گئے اور ملاقات ہوئی ملاقات میں ان کا سیس گئی تھا کہ کسی اوپن سپیس پہ ملاقات کرائی جائے کیونکہ آپ کلوز دور میں قرار ہیں اور ہمیں سیریس اپریہنشن ہے کہ ہماری باتیں ہمارا ڈیفنس آؤٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے جو کیس سے متعلق پرٹیکلر بات ہو نہیں سکی کیونکہ محول اس طرح کا نہیں تھا اور یہ چیز اگلی دفعہ کوٹ میں آئی لائٹ کی جائے گی کہ کلائن سے اس محول میں ملاقات کرائی دے کیونکہ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیف مرڈر ہے جو خان صاحب پہ الیگویشن لکھا ہے وہ بھی سینسٹیف ہے اور بعد میں جواب میں خان صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں وہ لنڈن اگرمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی بہت سینسٹیف ہے تو وہ ڈیٹیل ساری ان سے لینی ہے وہ بات کرنی ہے کیونکہ ان کا سٹریس تھرو آؤٹ یہی رائے کہ لنڈن اگرمنٹ اس وقت ایک ایسا اگرمنٹ کنکہ ہے جو شاید کانسیٹیوشن سے بھی سپریم ہے اور اسی کے تحت سارے معاملات ریکل ایٹ ہو رہے ہیں کہ باہر سے بیٹھے آپ بھگوروں کو کس طرح کا سٹیٹ پروٹوکول دے رہے ہیں اور سارے معاملات چلا رہے ہیں اور آن در ایدر ہینڈ ایک نائنٹ میں کو بہانہ بنا کے تحریک کے انصاف کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس میں دیکھیں نائنٹ میں میں ہوا کیا انجر کون ہوئے عام لوگ انجر ہوئے عام لوگ سو سے زیادہ زخمی ہوئے سونہ سے زیادہ لاشے موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں کسی سیکیورٹی پرسنیل کی دیٹس نہیں ہوئی اور اس چیز کو کسی نے ابھی تک کسی جگہ پر انکوائیری نہیں کیا تھا لیکن انصاف کا موقع بھی نہیں آنے دیا جارہا تو اسی جوڈیشل انکوائیری کے تحت ریٹس آؤٹ کیا جائے اور برابری کا موقع دینا چاہیے ہر کسی کو اپنے باپٹر دینے گا درقواستے صرف دیکھیں آج ان کی طبیعت کیسی تھی اور کیا ان کو ابھی بھی اسی طرح کے خدشات یا ان کی جان کو خطرات موجود ہیں آپ کیا کہیں ٹھیک ہے طبیعت ٹھیک ہونا وہ سامنے نظر آ رہا ہے طبیعت بالکل ٹھیک ہے اشاش بشاک ہے مگر جہاں تک ان کے سیکیورٹی تریٹ کی بات ہے تو وہ ان کے ذہن میں اسی طرح قائم دائم ہے کیونکہ دیکھیں دو اٹیمٹس خان صاحب کی لائف پہ ہو چکی ہیں ایک آپ نے دیکھ لی کہ ڈائریکٹ نائی یہ جو ہوئی اٹھارہ اپریل والی کہتے جو جو روڈیشل کامپلیکس والی اور وزیر آباد والی بالکلیر کٹ ہے اور خان صاحب نے جس طرح کہ اپنے خدشات جائر کیا اور جس طرح وہ اپنے ملزمان کا اشارہ کرتے ہیں تو وہ ابھی بھی آج بھی اسی طرح تھرٹ برقرار ہیں تو یہ چیز ایویلیویٹ ہونے والی ہیں اور خان صاحب کی ہر چیز کو خوراک کو یہ چیزیں مونٹر ہونے بارے آپ نے اپنے میں صرف بات کروں گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ہم نے اسامباد ہائی کورٹ میں جج صاحب کے پرانے جس طرح پہل پائل ہوئی تھی ایک پیسلے کے لئے جس طرح اسامباد ہائی کورٹ نے اپنا پیسلہ جنہیں اور ہماری یہاں جج صاحب کے آگے یہ صدا تھی کہ آپ مقدمہ آگے کیسے چلا سکتے ہیں جب تک اس کا فیصلہ نہیں آجاتا اور اس میں ایک بڑی فنڈمنٹل بات ہے جو انیشلی جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن آیا تھا اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا نام مینچن نہیں تھا اور اس کے اوپر مفصل بحث اسامباد ہائی کورٹ میں گو چکی ہے اس کے بعد ہم نے جو ان کا پچھلا 23 اکٹوبر کا جو ٹرائل جج کا فیصلہ ہے جہاں چارج ٹرین کیے گئے اس کے خلاف بھی ہم اسلامباد ہائی کورٹ